دوستو کال یعنی 6 جولائی کو جے کے سیز بی نے الیکشن ایسسٹنٹ کا ریزلٹ آؤٹ کیا اس میں بہت سارے لوگوں کا نام ہے بہت سارے لوگوں کا نہیں بلکہ مطلب سب لوگوں کا نام ہے اور اس میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ سکور کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کٹیگری ویڈیو کٹیگری آپ کو ایک جنرلائزڈ ایک ایکسپیکٹڈ کٹ آف بتانے والا ہوں کتنا کٹ آف آپ کا جا سکتا ہے کون سا بندہ کتنے سکور والا سیف ہے وہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کری جائیں گی اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سبھی لوگ لائک کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں ہی دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میرے اس ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کو آپ جائن کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا لنک میں نے آپ کو کہا کہ وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پہ ہر ایک وہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کری جاتی ہے جو آپ کے ایکزیم کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے آپ اس ٹیلیگرام چنل کو ضرور جوائن کریں دیکھیں دوستو آج صبح مارننگ میں میں نے ایک ایڈویٹیزمیٹ فور اپ ٹوینٹی ٹوینٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس کو لے کے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے اور ان کا یہ کہنا کہ بھائی یہ آپ آخر یہ کیا ڈال رہے ہو میری وائس تھوڑی سی آج ڈاؤن ہے کیونکہ تھوڑا ہیلتھ خراب ہے میرا گلہ خراب ہے اور اسی وجہ سے میں معافی چاہوں گا تو یہ ہے وہ دوستو آہ ایڈویٹیزمیٹ دوہزار بیس کا جو نکلا تھا ستارہ سو پوستیں نکلی تھی سیونٹین ہنڈرڈ پوست ان میں ایلیکشن کی اگر بات کروں تو ایلیکشن میں ون تھرٹی سیون پوست اب ایلیکشن ایسسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں سیدھا لے چالتا ہوں آپ کو سیدھا سٹریٹ فورڈ ایلیکشن ایسسٹنٹ کا جو ڈیٹیل ہے اس پہ میں لے کے چالتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ ڈیٹیلز شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہے لائیبریڈین کی پوست دوستو لیول سکس کی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ لائیبریڈین کی پوست ہیں خیر اس میں ہم نے نہیں جانا ہم سیدھا نیچے چلتے ہیں جونئر لائیبریڈین اور لائیبریڈین کی پوست دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیچے چلتے ہیں دوستو لائیبریڈیز اور ریسرچ یہ سارا کلچر ڈیپارٹمنٹ کی ہے بائینڈر یہ بھی کلچر ڈیپارٹمنٹ کی ہے تو فائنلی میں نے یہ ڈون نکالی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کٹیگری وائز آپ کی پوست ہیں کٹیگری وائز بیک اپ 110 یہ پوستیں ہیں اور اس میں آپ الیکشن ایسسٹینٹ کی پوستوں میں اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو اوپن میریٹ میں 55 پوستیں ہیں اس کے بعد نیکسٹ کٹیگری آتی ہے آپ کی ایس سی ایس ٹی او ایس سی تو ایس سی میں ایک سکن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اوپن میریٹ میں آپ کی 55 ہے ایس سی میں 9 ہے ایس ٹی میں 11 ہے او ایس سی میں 4 ہے اس کے بعد یہ آئی بی ایل سی میں ایل سی آر بی اے پی ایس پی ای ڈی و ایس پی ای ڈی و ایس تو ایل سی ایل سی آر بی اے پی ایس پی ای ڈی و ایس یہ کٹیگری وائز بریک اپ ہے اب اگر بات کی جائے تو کٹ آف کیا جا سکتا ہے آپ کا دیکھیں کٹ آف کے لیے میں سب سے پہلے مجھے آپ کو سیلیکشن لسٹ کی طرف لینا ہوگا سیلیکشن لسٹ آؤٹ ہوئی ہے اس میں ٹاپر کا سکور جو ہے وہ کتنا ہے ایٹی سمتنگ ہے لیٹ می جس چھو یو ایٹی ہے ہاں پورا ایٹی سکور ہے ٹاپر کا سی بی ٹی پلس ٹائپ ٹیس دونوں کا ملا کے ٹھیک ہے دونوں کا ملا کے ایٹی سکور ہے ٹاپر کا اب کیوں کی میں نے آپ کو بتایا اپن میریٹ میں فیفٹی فائو فیفٹی فائو ویکنسیز ہے اب میں سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں اس کے سیریل نمبر فیفٹی دک جاتے ہیں سکسٹی دک فیفٹی فائو کون ہے عبدال رکیب ڈار ہے کوئی ان کے سکسٹی تھری مارکس ہے تو مطب یہاں پہ فیفٹی ون فیفٹی فائو یہاں پہ کون ہے عبدال رکیب ڈار ان کے سکسٹی تھری ہیں تو اوپن میرٹ کے اگر کوئی بندہ ہے جس کے فیفٹی ایٹ پلس ہیں ٹھیک ہے جس کے فیفٹی ایٹ پلس ہیں وہ اوپن میرٹ میں سیف ہے اوپن میرٹ میں وہ خود کو سیف فیل کر سکتا ہے اگر کوئی اوپن میرٹ میں ہے تو اسی طرح سے باقی اگر ایس کی بات کی جائے تو ایس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ایس والا بھی بندہ جو جس سکور مال لوں 55 55 55 نہیں بلکہ 53 54 کے آس پاس ایس والے وہ وہ اپنے آپ کو سیف مان سکتا ہے باقی ایس والا بھی جو 52 پلس ہے وہ بھی سیف ہے ایس والا بھی 54 کے آس پاس ہے باقی ربی والا بھی اگر 57 کے آس پاس ہے تو وہ بھی سیف ہے کیونکہ اس لئے میں بتا رہا رہا ہوں آپ کو یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ٹاپرز کی لیسٹ ہے جو 80 80 والے بندے آئے ہیں جن کے سکور آیا ہے وہ سارے ایسے بندے ہیں جن کا جن ایسسٹنٹ میں بھی نام آیا ہے یہ جن ایسسٹنٹ کی پوسٹ کی ہے تو جن ایسسٹنٹ کی پوسٹ لوگ پریفر کریں گے لوگ وہی چوز کریں گے جن ایسسٹنٹ کو چوز کریں گے تو اب میرا اس لئے میں نے آپ کہا کہ 63 پہ اس اف ناؤ اگر دکھا جائے تو ان کے سیریل ختم ہو جاتے ہیں اور کٹ آف اگر مان کے چلتے ہیں 65 بھی جاتا ہے اوپن میرٹ کا تو اگر ہم وہ مان کے چلیں اس حساب سے لیکن پھر میں نے آپ کو یہ بتا ہے کہ اس میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو سیلیکٹڈ ہوں گے تو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ 56 57 پلس اگر آپ کا سکور ہے اوپن میرٹ میں تو آپ بھائی سا ان ہو آپ سیلیکٹڈ ہو ٹھیک ماف کیجئے گا تو بس یہ ہے ایک جنرل لائز ایک expected کٹ آف جو میرے حساب سے جا سکتا ہے میں اس شیز کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کٹ آف آل موسٹ 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا ہے لیکن آل موسٹ آپ کا کٹ آف اسی رینج فال کرے گا کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہے مجھے اور مجھے پتا ہے اوپر بہت سارے لوگ سیلیکشن لسٹ میں ہیں اور مجھے کل پرسو ایک بندہ فون کر رہا تھا سر میرا جونر اسیسٹینٹ میں بھی ہو گیا اور کون سا چوز کر تو خیر اس کے ساتھ میری لمبی اسیسٹینٹ کا بھی کلیئر کیا ہے تو کس کے لئے کون سی جاب بہتر ہو سکتی ہے کون سی بیس جاب ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاتے جاؤں گا باقی ابھی کے لئے اور آج کے لئے اتنا ہی ہے مجھے دیجئے اجازت میں بلوں گا آپ سے بہت جل دیکھنا آئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ